جی تو اگر آپ اپنے بالوں کو لمبا گناہ حسین اور چمکتار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی حوپ سب ٹھک تھا کلش پیش ہوں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ ریمیڈی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے چاہیے آپ کو الویرہ جل الویرہ اگر آپ کو گھر کا مل جاتا ہے تو کیا ہی بات ہے اگر نہیں ملتا تو آپ بزار کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی سکن کے لیے اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ نکال لینا ہے اس طرح سے اس کا جو ہے وہ لیکوڈ سا ٹیکچر ہوگا بہت اچھا سا ٹیکچر اس کا ہوگا تو اگر آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں گے تو آپ کو ایک دو دفعہ یوز کرنے سے ہی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے بال جو ہے وہ چمکدار ہو گئے ہیں اور جو ہے سلکی ہو گئے ہیں آپ ایک ہفتہ اس ریمیڈی کو یوز کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے بال بہت زیادہ جلدی گروہ کرنا شروع ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے سیکنڈ سٹیپ پہ آکے جو ہے اس کے اندر ناریل کا تیل جہنی کے کوکونٹ آئل یوز کرنا ہے کوکونٹ آئل آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کسی برینڈ کا کوکونٹ آئل ہے آپ کے پاس تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ پنسار کشاب سے میں نے بائی کیا تھا تو اس کو میں یوز کر رہی ہوں بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کے لیے آپ ایسے بھی یوز کریں ہفتے میں ایک دو دفعہ تو آپ کے بال جو ہے وہ گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جی تو آپ نے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر کوکونٹ آئل یوز کر لینا ہے یہاں پہ آکے میں آپ کو دو میتھڈ بتاؤں گے ایک میتھڈ میں آپ جو ہے وہ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ہفتے دو ہفتے کے لیے اور دوسرے میتھڈ میں آپ جو ہے وہ اسی وقت بنا کے اس وقت لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کوکونٹ آئل تھوڑا سا کم لگ رہا تھا ہمیں اس اور ایسے بیٹھ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور کسی و سٹور کر لینا ہے اور 2 ہفتے کے لیے آپ اپنے بالوں میں جوز کر سکتے ہیں دوسرے میتھڈ میں اگر آپ اس کے بینیفٹ کو اور یا ہنہنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ دہی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ یوز کر کے اسی ٹائم جو ہے وہ 2 گھنٹے کے بعد اپنے بالوں کو افواش کر سکتے ہیں ریمیڈی ضرور ٹرائی کیجئے اور پیڈبیک ضرور دیجئے اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ